اب ہم ڈسکس کریں گے کہ سالوشن میں انرجی کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے جب سالوشن میں آپ ایک سالیوٹ کو ڈالتے ہیں کیا فیزیکل چینجز واقعہ ہوتی ہیں آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انتالپی چینج آف سالوشن ہم ڈسکس کریں گے انتالپی چینج آف سالوشن اور اس کے اندر پھر ہم ڈسکس کریں گے انتالپی چینج آف ہائیڈریشن کو ہم خوب ڈسکس کریں گے اوکے یاد رکھیں ایک سالوینٹ آپ کے پاس موجود ہے ایک سالوینٹ آپ کے پاس موجود ہے جب اس سالوینٹ کے اندر آپ کسی گیس کو ڈالتے ہیں کام کی بات پلیز یو نو وری ویل کہ گیس کے پارٹیکل کے درمیان انٹر مالیکیولر اٹریکٹیو فورسز نیگلیجیول ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جب بہت کم ہوتے ہیں تو ذرا میری بات سمجھئے پلیز سالوینٹ سالوینٹ انٹریکشنز اپنی جگہ پر سالیوٹ سالیوٹ انٹریکشن اپنی جگہ پر اور ایک ہمارے پاس ہے سالوینٹ سالیوٹ انٹریکشنز پلیز ہم جانتے ہیں کہ سالوینٹ چونکہ لیکویڈ ہے یہاں پر تو لیکویڈ میں تعلقات زیادہ ہوتے ہیں بنیز بطر گیس کے تو میں اگر ایک کیس سپوس کروں کہ میں کسی گیسیس پارٹیکل کو سالوینٹ کے اندر ڈیزال کر رہا ہوں تو ہیٹ کیا ہوگی ابزارب کے ریلیز مجھے سنیئے آپ نے کیا کیا سالوینٹ سالوینٹ تعلقات کو توڑنا ہوگا سالیوٹ سالوینٹ تعلقات پہلے سے کمزور تھے پہلے سے کمزور تھے اوکے تو اب جب گیس کے پارٹیکل آپ نے سالوینٹ کے اندر ڈالے گیس پارٹیکلز آر ویل انٹرپٹ بائی دا سالوینٹ پارٹیکلز تو یاد رکھیں کہ چونکہ اس پراسس میں انتالپی چینج آف لیٹس آپ کے پاس زیرو ہے انتالپی چینج آف ہائیڈریشن ضرور کچھ نہ کچھ انرجی کیا ہوگی ریلیز ہوگی تو آپ کے پاس نیٹ پراسس کیا ہو جائے گا نیٹ پراسس آپ کے پاس ایکزو تھرمک ہو جائے گا ذرا میری بات کو سنیں کہ جب ایک سالوینٹ کے اندر جب ایک سالوینٹ میں آپ کو کوئی سالیوٹ ڈالتے ہیں تو میکنیزم وائز کیا ہوتا ہے اوکی عام طور پر ہم سالیوٹ کو کیا لیتے ہیں ہم سالیوٹ کو سالیڈ لیتے ہیں اور سالوینٹ کو ہم عام طور پر کیا لیتے ہیں لیکویڈ لیتے ہیں تو پلیز میری بات کو سنیئے میں ایکزامپل کوٹ کروں گا آپ کے سامنے سوڈیم کلورائیڈ ایک سالیڈ ہے جب میں اس کو پانی میں ڈالوں گا تو پہلا پہلا پراسس کیا ہوگا بریک ڈاؤن بریک ایج آف این اے سی ایل لیتے س ویل ٹیک پلیز تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کون سا پراسس ہے یہ آپ کے پاس اینڈو ترمیک پراسس ہے اوکی اس پراسس کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں انتالپی چینج آف لیتے س چونکہ اینڈو ہے یہ ہمیشہ ایک پازیٹیو ویلیو ہوا کرتی ہے تو سالونڈ کو چاہیے کہ اتنا پردم ہو اتنا انرجیٹک ہو کہ آپ کے سالیوٹ کے پارٹیکلز کے درمیان موجود ریلیشنشپ کو وہ توڑ سکے لیٹس انرجی اگر سالونڈ پروائیڈ نہیں کر سکتا تو سالونڈ مردہ بات سالونڈ اس سالیوٹ کو ڈیزال کرنے کے قابل نہیں یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہو جائے گا یعنی پہلے سٹیپ میں نے یہ کہا کہ این اے سی ایل جو سالڈ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے این اے پلس گیشیس میں اور کلورائیڈ گیشیس میں اب سٹیپ نمبر ٹو کیا ہوگا سٹیپ نمبر ٹو جناب یہ والا واقعہ ہوتا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں کہ آپ کو آریسٹ آف آریسٹ آف آئینز بائی سالوینٹ سالوینٹ کے پارٹیکل ان آئینز کو گریبتار کرنا شروع کریں کیا ہوگا یہ دیکھیں جناب این اے پلس کے اوپر اور کلورائیڈ مینس کے اوپر ہر جانب وارٹر کے مالیکیول یہ دیکھیں ہر جانب وارٹر کے مالیکیول اس سوڈیم آئین کے اوپر اٹیک کریں اس کو آریسٹ کریں یوں آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے سالوینٹ نے ایک کیج ڈیویلپ کر لیا ہے اس پراسس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں انتالپی چینج آف ہائیڈریشن اور یہ ہمیشہ ایگزو ہوتی ہے نیگٹیو ویلیو سے ہم شو کرتے ہیں سیمیلرلی کلورائیڈ کے لیے کیا ہوگا کچھ اس ٹائرس سے ارینج ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈریجن کے اوپر پازیٹیو چاہ جاتا ہے پارشل اور ایکشن کے اوپر نیگٹیو تو یوں کلورائیڈ الگ پھنس جائے گا اور سوڈیم الگ پھنس جائے گا موٹی موٹی بات نمک پانی میں جب ڈال دیتے ہیں تو نمک پانی کے اندر گم ہو جاتی ہے ڈیزال ہو جاتی ہے ہم اس ڈیزولوشن کو پڑھ رہے ہیں میکنیزم وائز کہ پہلے سٹیپ میں لیٹس کی پرویجن ہوتی ہے دوسرے سٹیپ میں پھر ہائیڈریشن کا پراسس واقع ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس پراسس کو ہم بسیکلی بولتے ہیں کہ یہ سالویشن کا پراسس ہے کون سا یہاں پر سالویشن اگر سالویشن یہاں پر وارٹر ہے تو اس سالویشن کو لوگوں ہم ہائیڈریشن کا پراسس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہائیڈریشن بولتے ہیں سالویشن جانرل ٹرمینالوجی ہے ہائیڈریشن پراپر ہے پلیز یاد رکھیں کہ سالویشن ایک فیزیکل چینج ہے کوئی کیمیکل چینج نہیں ہے it is not about ہائیڈریشن when salt react with water it is ہائیڈریشن when salt just dissolve in water it is ہائیڈریشن تو سالویشن کو یاد رکھیں کہ یہ ایک فیزیکل چینج ہوا کرتی ہے تو بات ہو رہی تھی heat of solution کی تو پلیز یاد رکھیں ایک solution کے فارمیشن میں دو سٹیپ تھے ایک پہلے پہلے انتالپی آف لیٹس کا پروائیڈ کرنا اور پھر بعد میں انتالپی آف ہائیڈریشن کا ریلیز ہونا تو آپ کے پاس انتالپی آف solution کبھی positive آئے گا کبھی negative آئے گا اب یاد رکھیں if انتالپی چینج آف لیٹس is greater than انتالپی چینج آف ہائیڈریشن تو کیا ریزلٹ آئے گا پلیز میری بات کو سمجھئے آپ کے پاس جو انتالپی چینج آف solution ہوگا وہ ایک positive value ہو جائے گی یہ ایک endothermic solution کی کہانی بن جائے گی اور اگر آپ کے پاس انتالپی چینج آف لیٹس جو ہوتا ہے اس کی value کم آجائے انتالپی چینج آف ہائیڈریشن سے تو لوگو آپ کے پاس انتالپی چینج کیا ہوگا ایک negative value آجائے گی آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو example کو کوٹ کروں گا جب ہم potassium iodide solid کو لیتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں تو کیا بن ایک solution بن گیا ہے تو یہاں پر چونکہ enthalpy change آف solution میرے پاس ایک positive value ہوتی ہے that is almost 20.33 kilo jol per mole کیا ہوگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ lettuce energy زیادہ ہے جب lettuce energy زیادہ ہوتی ہے تو پھر net value کیا ہوتی ہے net value positive ہوتی ہے ان solution میں temperature بڑھانے سے solubility of the solute increase ہو جائے کرتی ہے اس کے مقابلے میں اگر میں بات کروں sodium hydro oxide کی nao h کو جب آپ پانی میں ڈالیں گے sodium iron بن بنے گا یہ بھی aqueous اور یہ بھی aqueous اب کیا ہوگا اب جناب ہمارے پاس جو انتالپی change ہے وہ منز 44 اپراکس کلو جول پر مول energy ریلیز ہوتی ہے 44 کلو جول تو اب کیا ہوا اب لگتا یہ ہے کہ lettuce energy کم ہو گئی ہے جب کہ hydrogen energy کیا ہو ہو گئی ہے اس لیے آپ کے پاس solution کیا ہے exo ہے ان solution میں جب arm temperature increase کریں گے تو solubility کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی ہم ایک freezing mixture تیار کرتے رہتے ہیں freezing mixture تیار کیا کرتے ہیں کہ پانی میرا کیسے ٹھنڈا ہو جائے میں پانی پہ کیا کر ہو جائے اس کے لیے ہم جنرلی ammonium nitrate کو استعمال کرتے ہیں کیوں ammonium nitrate کو جب آپ پانی میں ڈال دیں گے solution بن جاتا ہے اس solution کے بن کے لیے آپ کو ٹک ٹاک almost 25.7 kilo jol per mole energy آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو جب پانی اتنی energy دے بیٹھے گا تو پانی energy کم ہو گئی ہے پانی کا temperature بہت drop ہو جائے گا تو یہ پانی کیا ہو جائے گا بہت تھنڈا ہو جائے گا آج کی سب سے important بات دو باتیں آخر میں میں بہت important کرنے جا رہا ہوں کہ enthalpy change of hydration ہو یا enthalpy change of lettuce ہو ہائیڈریشن ہو یا lettuce ہو it is directly proportional to charge of ions inversely proportional to size of ions جتنا charge زیادہ ہوگا اس کی hydration بھی زیادہ ہوگی اس کی lettuce energy بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی please please solubility کے لحاظ سے میری یہ بات یاد رکھیں explain کرنے کا ٹائم نہیں میرے پاس solubility is directly proportional to enthalpy change of hydration but solubility is inversely proportional to enthalpy change of lettuce یہ بڑی مزے کی کہانی ہے کبھی ٹائم ہوا تو ڈسکس کریں گے کہ hydration کے ساتھ solubility directly ہے لیکن lettuce کے ساتھ solubility کیا ہے inversely ہے تو آپ یہاں سے کافی فائدہ لے سکتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو salts ہیں for example blue vitriol نیلا تو تھا experimentally یہ بات prove ہوئی ہے کہ charge کے directly اور size کے inversely ہے تو کیا دیکھا گیا ہے کہ پانچ میں سے چار پانی کے مالیکیول کابر آئینز کو آریسٹ کرتے ہیں جب کہ ایک پانی کا مالیکیول سلفیٹ آئین کو آریسٹ کرتا ہے وجہ کیا ہے جناب کیٹائن چھوٹا ہوتا ہے کیٹائن چھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ particles attack کرتے ہیں انائنز بڑا ہوا کرتا ہے اس کی hydration proper واقعہ نہیں ہوتی نمک کے بڑے بڑے دانے پانی میں جلدی حل نہیں ہوتے چھوٹے دانے جلدی حل ہوتے ہیں تو پلیز یاد رکھیں کہ کیٹائن ز آر مچ مور سالویٹ ایڈ کیٹائن آر مچ مور سالویٹ ایڈ دین انائنز یہ کاپر سالویٹ والی بات ایٹا میں آ چکی ہے کہ کاپر کیا ہاں کتنے پانی کے particles ہوتے ہیں اوکے سالویٹ